یہ جو چور تھے جو تیس سال سے ملک میں پیسے چوری کر رہے ہیں جو پہلے آنا این آر او ون لے چکے تھے اب آکے یہ این آر او ٹو انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے ہم جس طرح کہا سپریم کورٹ میں ہم چیلنجز ہو کر رہے ہیں لیکن اگر یہ کامیاب ہو جاتے ہیں اور یہ قانون رہ جاتے ہیں آپ یہ سمجھ جائیں کہ پاکستان ایک بنانا رپبلک بن جائے گا ابھی تو ہم کہتے ہیں نا بننے جا رہے ہیں بنانا رپبلک کیا ہوتا ہے بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جدر طاقتوار کے لیے ایک قانون ہوتا ہے کمزور کے لیے دوسرا بنانا رپبلک وہ ہوتا ہے جدر رول اف لاؤ نہیں ہوتا یعنی قانون کی حکم رہنی نہیں ہوتی might is right ہوتی ہے جس کی طاقت وہ جو مرضی کر لے ادھر جا رہا ہے پاکستان ایک طرف ہم نے ٹیکس لگا دیئے لوگوں کے اوپر تنخواہدار لوگوں کے اوپر اپنی کوپرٹ کے اوپر ٹیکس لگا دیئے کسانوں کے اور عام آدمی کے لیے ڈیزل پٹرول بجلی وہاں تک پچھا دیئے کہ ان کے لیے اب مشکل ہوگا گزارہ کرنا دوسری طرف جو سب سے بڑے طاقتوار ڈاک ہوئے ہیں اس ملک میں جنہوں نے تیس سال سے لوٹ رہے ہیں ملک کو جن کے پاس اربوں روپے کی پراپرٹیز باہر ہیں ان لوگوں کو گیارہ سو ارب روپےہ ماف کر دیا ہے ٹیکس لگا رہے ہیں ہم نے کتنے ٹیک آرٹس انہوں نے ایکسٹر آئی ایم ایف کے کہنے پر ٹیکس لگایا ہیں تو وہ جو لوگ لوٹ رہے تھے ملک کو گیارہ سو ارب روپےہ ان کا ماف کر دیا ہے اس نیب امنمنٹ نے گیارہ سو ارب روپےہ ذہن میں ڈال لیں کہ یہ پیسہ پاکستان کا پیسہ تھا جو چوری ہوا ہوا ہے یہ کبھی ان کو اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے پیسہ ماف کرنے کے لیے یہ قوم کا پیسہ تھا اپنے آپ کو چھوٹ دے دی ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ نے ملک کو کدھر تک بچایا ہے انہوں نے کتا نقصان کیا ہے تو اس لیے ساری قوم کو میں آج ساری قوم سے اپیل کر رہا ہوں میں اپنے لیے نہیں کر رہا میں آپ کے اور آپ کے مستقبل آپ کے بچوں کی آنے والی نسلوں کے مستقبل کے لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ہے ٹائم ہم سارے پر امن اتجاج کریں اس کے خلاف یہ ہمارا جمہوری حق ہے یہ آپ کے اوپر خوف بھی پھلائیں گے میڈیا کے میں تو آج سلام کرتا ہوں ان صحافیوں کو میڈیا اینکرز کو جن کے اوپر ایف آئی آرز کاٹی ہوئے ہیں جن کو ٹیلی فون کر کر کے دھمکیاں دی جا رہی ہیں میڈیا آنرز کو میں ان کو سلام کرتا ہوں جو تین چار میڈیا آنرز جو آج کھڑے ہوئے ہیں اس کے باوجود کے دھمکیاں ملتی ہیں اس کے باوجود آج کھڑے ہیں اور حق اور سچ پہ کھڑے ہیں میں آج اپنی ساری قوم کو کہنا چاہتا ہوں آپ نے یہ اس طرح کے لوگوں کے جتنے یہ آپ کو ڈرانے کی کوشش اور ظلم کرنے کی کوشش اس سے نہ گھبرائیں وقت آگے سٹینڈ لینے کا میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ اگلی ہفتے کی شام کو اگلے ہفتے کی شام کو میں ایک بڑا پروٹس جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤن میں اور یہ ہوگا صرف پنڈی اور اسلام واد سے میں لوگوں کو یہاں کٹھا کر رہا ہوں باقی پشاور میں اور پنڈی آہ آہ لہور میں کراچی میں ملتان میں ہمارے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان سارے شہروں کے اندر فیصل آباد میں خاص طور پر آج فیصل آباد میں جدر مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا ہے میں ساروں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے وہاں جلسے کرنے ہیں ہفتے کی رات کو اور میں انشاءاللہ کروں گا پریڈ گراؤن میں جلسہ میں چاہتا ہوں کہ بھرپور طریقے سے آپ شرکت کریں اور پھر سے آپ شرکت کریں میری لئے نہیں اپنے لئے اپنے ملک کے لئے اپنے بچوں کے مستقبل کے لئے موسیقی